دوستو کچھ اکباروں میں ایسا خبر آئی ہے کہ گرین کارڈ فارن نرسز اور ڈاکٹرز کو مل جائے گا امریکہ میں بہت جلدی سے جلدی اور کافی اکباروں میں آئی ہے ویب سائٹ پہ آن لائن سکرین پہ بھی کافی میں آپ کو ایک سکرین دکھا رہا ہوں یہ ٹائم سوڈ انڈیا کی وہ ہے اس میں آیا ہے یہ اور میرے کو کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے کہ میرے کو اگر کینیڈا میں نہیں ہوتا تو میرے کو یو ایس کا گرین کارڈ اپلائی کر دو کیوں کچھ امیگریشن کنسلٹن کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ان کو گرین کارڈ دے دیں گے تو اگر آپ کی کوئی دکان ہوگارا چل رہی ہے ڈاکٹر کی انڈیا میں تو ایسا نہ سوچو کہ اگلے ہفتے آپ کو کوئی امیگریشن کنسلٹن گرین کارڈ دلا دے گا اتنی جلدی یہ سب ہونے والا نہیں ہے میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہتا ہوں یہ ہے کیا اس کا نام کیا ہے بل کا اور ابھی بل ابھی پینڈنگ ہے بھی سینٹ پہ پاس بھی نہیں ہوا ہے سینٹ بل 3599 ہیلتھ کیر ورک فورس و ریزلین ایکٹ اس کا نام ہے جن سینٹرز نے انٹروڈیوز کیا ہے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ کوویڈ نائنٹین کرائیسز کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے کیونکہ ڈاکٹرز اور نرسز کی شورٹیج ہے وہاں پر ابھی اتنے لوگ ہیں نہیں کہ ہسپیلز میں ٹریٹمنٹ دے سکیں اس کے لئے نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی تک جتنے بھی ایک گرین کارڈ جو سکلڈ جو جو ایمکرین ویزا کیاڈگری تھے جو جو یوٹلائز نہیں ہوئے ان کو آوییر بل کرتے ہوئے پچھے جار نرسز اور پندرہ ہزار فیزیشن کے لئے جو وہ آفر کر رہے ہیں اگر یہ پاس ہو گیا تو اور یہ آپ سوچیں کہ کیونکہ نائنٹی دیز آف ایمرجنسی دیکلریشن کے لئے ہوا تھا مارچ فرس ٹوینٹی ٹوینٹی کو لے کے نائنٹی دے سو ابھی مارچ ابھی میں بھی ختم ہونے والے ہیں تو آپ کے پاس سف دو تین ہفتے ہی ہیں اگر یہ بل پاس ہو گیا اور تب آپ کی پیٹیشن شروع ہو گئی پیٹیشن جائے گی پیٹیشن کو پیر پروسس ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے ایٹ پرابیلی بل ٹیک فیو مور مانس اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اتنی جلدی کسی جہاں سے میں نہ آئے کہ ہمیں گرین کارڈ جلدی مل جائے گا تین کارڈ ہے اور آپ اس کے سف پیٹیشن پر سکتے ہو اگر آپ اس کے سفر کرنے کی تین کارڈ ہے تھانگی بری مچ ایسا کسی رہی ہو کہ آپ کوئی امیگریشن گنس ائیسے کرتے ہیں کہ جی گرین کارڈ مل جائے گا آپی اتنے پیسے دیں گرین کارڈ ہو گیا ایٹ پیٹی شکل ہے تین کارڈ ہے لیکنہ پیٹیشن شروعہ دلی بہت دور ہے تین کئی بری مچ فی تین کی بہتیر موسیقی